پاکستان کی نامور گلوکارہ آئیمہ بیک اور سارا رزا خان عام میں سامنے یہ سارا معاملہ کیا ہے آئیے آپ کو بتاتے ہیں سارا رزا خان ایک نجی ٹی وی کے مزایہ شو میں بطور مہمان شریک ہوئیں جہاں انہوں نے گلوکاری سمیت دیگر موضوعات پر گفتگو کی ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے گلوکارہ نے کہا کہ اگر آٹو ٹیون کا آپشن نکال دیا جائے تو پھر آئیمہ بیک گلوکارہ نہیں رہیں گی انہوں نے کہا کہ آئیمہ بیک بلکل بھی گلوکارہ نہیں ہے اس طرح اور بھی بہت سارے نام آتے ہیں جو آٹو ٹیون کے بغیر کچھ نہیں سارا رزا خان کا کہنا تھا کہ ایک اداکارہ اور موڈل کے طور پر ہمیں یہ چہرہ پسند ہے اس کے ساتھ ہی انہوں نے مثال دیتے ہوئے کہا کہ اگر میں فلم بناوں تو آئیٹم سانگ کے لیے میں میوش حیات کو ہی لوں گی لیکن میں میوش حیات سے گانا گانے کا نہیں بولوں گلوکارہ نے مزید کہا کہ آئیمہ بیک کو اس بارے میں سوچنا چاہیے اور انہیں ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے جس کے بعد آئیمہ بیک نے بھی سارا رزا خان کے بیان پر رد عمل ظاہر کیا ہے انہوں نے اپنی ایک لائف پرفارمنس شیئر کی اور سوال موچھا مجھے بتائیں میں اس لائف میں آٹو ٹیون کہاں استعمال کر رہی ہوں یہی نہیں بلکہ آئیمہ بیک نے سارا رزا خان کو جہرانہ انداز میں آنٹی بھی کہا تھا آئیمہ بیک کی یہ پوسٹ انسٹرگرام پر گردش کر رہی ہے سارا رزا خان کے بیان پر آئیمہ کے سخت رد عمل سے سوشل میڈیا سارفین خوش نہیں ہیں انہوں نے سارا رزا کو آنٹی کہنے پر بھی اعتراض کیا بہت سے لوگ کا خیال ہے کہ سارا رزا خان ایک شاندار پلی بیک اور کلاسیکل گلوکارہ ہیں اور آئیمہ بیک کی گلوکاری کے بارے میں اپنی رائے دینے کا حق رکھتی ہے مزید اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے موسیقی